ایکسپرس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ دیپا کبھہ دوریا رکھتنے خبروں پیور چھتیس گلمہ تین دنی راستی آدیوازی انڈراتی محوط صاحب کاؤدھ غاتن کانگریس کے پورا راستی عدد راہل گاندی نے کیا رائیپور کے سائنس کالیج میدان میں آئیو جیتی ہے محوط صاحب انتیس بسمبر تک چلے گا راجی میں پہنی بار ہو رہے اس آئیو جن میں چھے دیس اور پچیس راجیوں کے کلاکار شامل ہو رہے ہیں اس دوران راہل گاندی بھوپیش بھگیل میرا کمار شمیت تمام اجریتی آدیوازیوں کے ساتھ قدمتال ملاتے نظر آئے کارکر میں بولتے ہوئے راہل گاندی نے کہا کہ آدیوازیوں کا گورپ شاہی اتیاس رہا ہے اور اس سے سرکشت کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ آج دیس کو باتا جا رہا ہے اور اس سے کسی کا بھی بھلا نہیں ہے وہیں بھوپیش بھگیل نے کہا کہ ان کی سرکار آدیوازیوں کی بھلائی کر رہی ہے بہت بہت عبی نندن ماننی سانسط شیزہور گاندی جی کا ماننی مکی منتری جی بھوش بھگوچ سے سواگت کریں گے موسیقی 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 ہمارے نیتا راہول جی ہمیشہ کرتے تھے جب سرکار بنئے ہر ورگ کو لگنا چاہیے کہ ہماری سرکار ہے میری سرکار ہے اور اس دنہ میں چھتی گھر سرکار نے ابھی جو کجلے سترہ تاریخ کو ایک وصف پورا ہوا اور مجھے کہتے ہوئے پرسندتہ ہو رہی ہے جہاں ہم نے کسانوں کا بسواہ جیتا وہیں ہمارے آدوازی ورگ کے بسواہ جیتنے میں سفل ہوئے یہاں آپ کے مہادرزن میں لوہانی گھڑا میں جمین وافسی ہم نے کی چار ہزار پتی مانا گورا کے در سے تینوں پتہ کھریدا مکمندری سپوسن یوجنا مکمندری ہار بجاز کلینیک یوجنا اور وہاں کے لوگوں کو روجلار دینے کے پال ہم نے کی اور یہی کاران ہے کہ آج چتیز گھڑ میں سروت سامتی ہے آپ کی اثرکار ہر ورگ کے لوگ جو پیڑی تھے دکھی تھے ان کے آنسو پوچھنے میں ہمیں سبالتا ملی یہ آپ ہی کے مارزرسل سے یہ سنبا ہوا ہے یہ آپ جانتے ہو دہرانے کی ضرورت نہیں مگر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں بینہ سب کو لیے ہر دھال کو ہر جاک کو آدھیوار کی دھلے پچھڑوں کو لے بینہ ہندوستان کے اردوے وستہ نہیں چلائی جا سکتی ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں مگر جب تک آپ اس دیش کو جوڑ ہوگے نہیں جب تک اس دیش کے سب لوگ کی آواز ویدان صداؤں میں لوگ صداؤں میں نہیں سنائے جائے گی تب تک نہ بے روزداری کے بارے میں کچھ کیا جا سکتا ہے نہ ارد ویوستہ کے بارے بھی کیا جا سکتا ہے کتنا بھی دماغ پڑا ہمارا کہنا ہے اور ہر باشا میں کہتا ہوں ارد ویوستہ کو کسان مزدور گریب ویقتی چلاتے ہیں آدھیوارسی چلاتے ہیں اگر آپ پورا اپنا پیسہ دس پندہ لوگوں کے حوالے کر دو گی نوٹ بندی کرو گی گلت جی ایسٹی لاکھوں کرو گی تو ہندوستان میں روزدار پیدا ہو ہی نہیں سکتا ایسٹی دیوستان کیا جا سکتا ہے شکریہ